ان آیات میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اجتماعی امور کے تلقین فرما رہے ہیں کہ انفرادی طور پر اچھی صفات پیدا کرنے کے بعد کوشش کرو کہ وہ صفات دوسروں کے اندر بھی منتقل ہو جائیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو اس امت میں خیر کا کام کرنے کی ذمہ داری بھی امت ہی کے افراد کی ہے کہ امت کا ہر فرد اس بات کا مکلف ہے وہ ذمہ دار ہے کہ دوسروں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچائے چنانچہ اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں اور پھر فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں تو تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے گویا کہ پوری امت مسلمہ کو خطاب کیا گیا خطاب پوری امت مسلمہ کو ہے لیکن اگر پوری امت مسلمہ میں سے ایک جماعت بھی ایسی پیدا ہو جائے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکیں تو پھر پوری امت مسلمہ کی جانب سے فرض کفایہ وہ جماعت ادا کرے گی فرض کفایہ کے یہی مطلب ہوتا ہے کہ حکم سب کو ہوتا ہے لیکن اگر کچھ لوگ اس حکم پہ عمل کر لے تو وہ سب کی جانب سے کافی ہوتا ہے جیسے نماز جنازہ ہے تو ہر مسلمان ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جنازہ پڑے لیکن اگر کچھ لوگ جنازہ پڑھ لے تو باقیوں کی جانب سے بھی وہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے البتہ اگر کوئی بھی نہ پڑے تو پھر سب لوگ جو ہے وہ گناہگار ہوں گے اس معاشرے کے رہنے والے لوگ جنہوں نے اپنے بھائی کی جنازہ نہیں پڑی البتہ کچھ لوگوں کی پڑھنے سے باقیوں سے فرض ساکت ہو جاتا ہے اسے فرض کفایہ کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک جماعت کا ایسا ہونا جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے لوگوں کو برائی سے روکے یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ حکم تو تمام امت مسلمہ کو ہے البتہ امت مسلمہ میں اگر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں تو پھر باقیوں سے بھی وہ فرض ساکت ہو جائے گا عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اس جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہوگی تو یہاں فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں خیر کی طرف بلائیں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ خیر سے مراد قرآن و سنت ہے اب اس جماعت کا کام کیا ہوگا اس جماعت کا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں مزید تشریح اس کی فرمائی کہ اچھائی کی تلقین کریں گے برائی سے روکیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اچھائی اچھائی ہے اس کی طرف لوگوں کو بلائیں اور جس چیز سے قرآن و سنت نے روکا ہے تو وہ برائی ہے اس سے روکیں معروف یہی ہے جس کو شریعت اچھائی کہتی ہے وہ معروف ہے اور جس کو شریعت برا سمجھتی ہے تو وہ منکر ہے تو اس جماعت کے بنیادی ذمہ دائری یہی ہوگی کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں قرآن و سنت نے جس چیز کو اچھا کہا تو وہ لوگوں کو سکھائے کہ یہ اچھا ہے اس پہ عمل کرو اور قرآن و سنت نے اگر کسی چیز کو برا کہا تو وہ لوگوں کو سکھائے کہ یہ چیز بری ہے اس سے بچو عمر بالمعروف اور نہیں آنج المنکر کی اہمیت آپ اس بات سے سمجھیں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں تو اللہ جل جلالوہو کہیں ان پہ عذاب نازل نہ کر دیں اور پھر وہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا یعنی عمر بالمعروف اور نہیں آنج المنکر نہ کرنے کا جو ایک وبال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالوہو پھر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا گویا کہ یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پورا معاشرہ ایک نحوست کا شکار ہوتا ہے ایک اور روایت موسیقی